پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین کل ہونے والے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے محمد رزوان کے ساتھ عبداللہ شفیق کو بطور اوپنر میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ریگولر کپتان بابا رازم نے آج آکلینڈ میں عبداللہ شفیق کے ساتھ خصوصی گفتگو کی اور ان کو خوشکبری سنائی کہ وہ کل پاکستان ٹیم میں بطور اوپنر میدان میں اتارے جائیں گے بابا رازم نے عبداللہ شفیق کو گفتگو کے اندر یہ ٹاسک دیا کہ وہ اپنی مرضی سے بیٹنگ کریں گے اور بھرپور انداز میں انجوائے کر کے بیٹنگ کریں اور جتنا وہ مار دھار کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں بطور اوپننگ سلوٹ پر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ایک بریکنگ نیوز دے دیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم منجمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ خوشدل شاہ کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں ریسٹ کرائے جائے اور افتخار احمد کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں قومی ٹیم میں اپنی شرکت یقینی جاننے کے بعد افتخار احمد کو دیکھئے کہ وہ نیٹ سے باہر نکل آئے ہیں اور نیٹ سے باہر آ کر اپنی بیٹنگ پریکٹس میں ہارڈ ہٹنگ پریکٹس کر رہے ہیں پہلے ٹی ٹونٹی میچ سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم نے آکلینڈ کے اندر بھرپور ٹریننگ سیشن کیا یہ آپ وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کپتان شاداب خان اور مصبع الحق اور یہ بابر آزم امام الحق اور پاکستانی ٹیم کے ڈاکٹر سحیل سلیم کے ساتھ یہ ہارس روف جو پاکستانی ٹیم کے ٹرینر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ اماد وسیم ہے پہلا جو ٹی ٹونٹی میچ ہے وہ کل کھلا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا آخری پریکٹس سیشن پہلے ٹی ٹونٹی میچ سے قبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور انداز میں تیاری کی جاری ہے پاکستان ٹیم کی طرف سے اور پاکستان کل نیوزی رین کے خلاف ایک بڑا مارکہ لڑنے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم کو کپتان بابر آزم کا ساتھ حاصل نہیں ہے جو کہ ڈس اڈونٹیج ہے پاکستان ٹیم کے لیے البتہ جو کل پاکستان کی گیرہ رکنے ٹیم میدان میں اترنے جا رہی ہے میں ان کے نام آپ کو بتا دوں کہ محمد رزوان ان کے ساتھ عبداللہ شفیق اپنر ہوں گے ون ڈون پوزیشن پر حیدر علی کھیلیں گے ٹو ڈون پوزیشن پر محمد عفیز کھیلیں گے اس کے علاوہ افتخار احمد جو ہیں وہ نمبر پانچ پہ کھیلیں گے شاداب خان نمبر چھے پہ بیٹنگ کے لیے آئیں گے نمبر سات پہ اماد وسیم بیٹنگ کے لیے آئیں گے نمبر آٹھ پہ فہیم اشرف بیٹنگ کے لیے آئیں گے اس کے علاوہ پھر نمبر نو پہ وہاب ریاض نمبر دس پہ حارس روف اور گیاروے نمبر پر شاہین شاہ افریدی بیٹنگ کے لیے میدان میں اتریں گے یہ ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ پاکستان کی کل کی جو حتمی گیارہ رکنی ٹیم ہے اس کا بھی انتخاب کر لیا گیا ہے اور عبداللہ شفیق کو کل بطور اوپنر میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھرپور آخری ٹیننگ سیشن ہے وہ بھی ذرا آپ دیکھئے موسیقی 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 موسیقی